نظرین اس ویڈیو کلپ میں حالیہ موسمی حالات اور گندم کی کٹائی کے حوالے سے کچھ دارشرت کی جاتی ہیں جیسا کہ جنوبی پنجاب میں تو گندم کی کٹائی کا عمل تقریباً فل سلنگ کے اوپر شروع ہو چکا ہے جبکہ تھال ایریا اور وستی پنجاب میں بھی تقریباً اس کا ازاد ہو چکا ہے موسم اگر خوش کر رہتا تو دو ہفتوں میں سارا کام یہ تمام ہو سکتا تھا لیکن اب یہ جو بارشی سپیل یہ بھی سرپیان پہنچا ہے جنوبی پنجاب کے حوالے سے یہی خوشکبری کافی ہے سوائے آپ سمجھیں کہ پندرہ اپریل کے پندرہ اپریل کے وہاں پہ بھی اس میں بھی کوئی بہت زیادہ بارش والا معاملہ نہیں ہے ہلکی باری ضرور ہوگی یہ کام میں رکاوٹ آئے گی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ رنگ میں بھنگ پڑ جائے گی ایسی کوئی بات نہیں تباہی ہو جائے گی کوئی ایسی کسی تباہی کا بھی امکان ہے یہ کام میں تھوڑی رکاوٹ ضرور ہے جنوبی پنجاب اور تھال ایریا میں سولہ سے اٹھارہ اپریل کو جو ہے نا یہ یعنی کہ اگلے آپ سمجھ لیں کہ منگل بود اور جمعرات اگلا منگل بود اور جمعرات بلکل مشینیں فل سوینگ پر چلیں گی انیس بھی اس کو جو ہے نا پھر ڈسٹربینٹس والی بھائی یہ تھوڑی سی فکر مندی تو ہوتی ہے لیکن پچھلے سال بھی تو آپ کو یاد ہے کہ سکیٹرڈ رین فال تھی اور بارشوں کے اندر ہی وہ گندم کی کٹائی کا عمل بھی مکمل ہوا تھا مشینیں اتنی زیادہ ہیں کہ یہ کام میں خیر بارش بھی اتنی زیادہ ہے نہیں ہے جبکہ وسط پنجاب اور رائز زون اور پوٹو ہاری جانے یہ جو علاقے ہیں نا یہاں تو دیکھیں کہ گندم زیادہ تر گندم جو ہے نا ایٹی پرسینٹ سے زیادہ گندم ابھی ہر گنڈ آلت میں ہے اور اس بارشی سپیل کو بڑی آسانی سے برداشت بھی کرتی ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بس یہ بس طفان آ رہے ہیں تو یہ ہو جانا ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب بلکل تیز بائیں میں چلیں گے یالہ باری بھی ہوگی بارش بھی ہے تیرہ چودہ اور پندرہ کو کہیں ایک مرتبہ اور کہیں دو مرتبہ یہ بلکل بارش ہوگی اور اس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ جو ہے نا وہ یہی ہے نئی ڈیویلپنٹ یہی بتائی جاتی ہے کہ جو سیالکورڈ نارو وال گوجرہ والا سائیڈ وزیرہ باد یہ رائس زون کے اکثر ازلا میں جو ہے نا یہاں پہ ہائی رین فال سے کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یہاں پہ بارش دیا دا ہے یہاں پہ گندم تو خیرہ بھی کچھی حالت میں ہے کچھی سے مرازے کا رنگ تو تبدیل ہو چکا ہے وارڈی کا وہاں نہیں ابھی شروع ہوئی تو یہاں پہ کچھ بارش جو ہے نا یہ بیس تیس میلی میٹر تک بھی ہو سکتی ہے تو سولہ سے اٹھارہ اپریل جو ہے نا اگلے منگل بود اور جمعیرات یہ وہ ہیں کہ جب یعنی کہ وستی پنجاب میں کٹائی کا آغاز جو ہے نا بلکل ہو جا گیا یہ تین دنوں میں جو ہے نا خواستہ بار ہے کہ تین دنوں میں تو کٹائی مکمل ہوئی نہیں سکتی لیکن انیس بیس کو جو ہے نا یہ جو بارش ہے نا یہ تقریباً ایک مرتبہ پھر رکاوٹ ڈالے گی سولہ سے اٹھارہ اپریل کے جو ہے نا اگلے تھی گندم کو جو ہے نا یہ بلکل کمبائن آر ویسٹر سے تیزی کے ساتھ سمالنے کی کوشش کرنی چاہیے جتنی تدبیر ہوتا ہے کہ بندہ کرتا ہے موسم کی ناساتھگاری کے مقابلے میں اصل میں حکومت کی طرف سے جو ہے نا یہ ناساتھگاری جو ریٹ کے حوالے سے ڈالے جا رہی ہے مکائک پاس اور رایا کے بعد اب گندم کی قیمتوں کو کنٹرول نہ کرنے پر جو ہے نا یہ زیادہ تشویش نہ کہ میں عرض کرتا ہوں موسم سے گبرانے کی ضرورت نہیں یہ تو زیادہ حق کے کنٹرول میں آئے لیکن نیچے والے جو ہے نا وہ باز نہیں آرہے تو پاکستانی زراعت کو ناکام کرنے اور کاشتکار کمیونٹی کو بدحال رکھنے کے لیے جو ہے نا حکومت کی عدمی دلچسپی جو ہے نا یہ پوری میرا مطلب ہے فارمنگ کمیونٹی میں جو ہے نا اس کی وجہ سے بڑی غم غصے کی لیر پھائی جاتی ہے اور لیکن سکھشائی کا دورہ جس میں کسی رول اور ریگولیشن کی مابندی کرنا جانے یہ ضروری نہیں سمجھا جاتا